بسم اللہ السلام علی رسول اللہ اما بعد فولویندسنہ.کوم کی پیشکش عورتوں کو عورتوں کی مجلس اور مجمع میں اللہ تعالیٰ کے بلانے سے روکنے کا حکم شیخ بن باز رحم اللہ سے سوال کیا گیا سوال سائلہ کا ایک اور سوال ہے کہ وہ کہتی ہیں اپنی فیملی والوں کے زیر سایہ میں جو اسے درس یا لیکچر میں شرکت کے لیے گھر سے نکلنے سے روکتے ہوں تو ایک عورت اللہ کی طرف کیسے دعوت دے سکتی ہے اس لیے کہ باپ ہمیشہ اس آیت مبارکہ کو دہراتا رہتا ہو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ اور اپنے غروں میں ٹھہری رہو تو یہاں قرار سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا معنی ہے سماہت الشیخ تو سماہت الشیخ ابن باز جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر عورت کے پاس شرعی علم ہو تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف دعوت دے اگرچہ وہ گھر میں ہی کیوں نہ ہو اپنے اہل آیال اور زیارت کرنے والوں کے ساتھ دعوت کا آغاز کر لے یہاں تک کہ اس کے لیے عورتوں کے مجمع اور مجلس کی طرف بھی نکلنا آسان ہو جائے اور اس کے باپ پر واجب ہے جبکہ اس کی بیٹی کے پاس علم ہو تو عورتوں کی مجلس میں جانے سے ہرگز نہ روکے اور اس دائیہ پر واجب یہ ہے کہ وہ پردے کا خاص احتمام کرے اور فتنوں کے ازباب سے دور رہے اور گھر میں باقی رہنا ہی اصل ہے اور اصل ہی زیادہ محفوظ ہے اور زیادہ لائق اور اولہ بات ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق اور اے عورتوں تم اپنے غروں میں ٹھہری رہو عورت کے لیے یہی اصل ہے کہ وہ فتنے سے دور رہے اور وہ کسی خاص ضرورت کے تحت جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا صلح رحمی کے لیے یا بیمار پرسی کے لیے یا تازیت کرنے کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں عورت کے لیے جائز ہے جبکہ کراہت ضرورت کے علاوہ نکلنے میں ہے اگر عورت کا نکلنا شرعی عذر کے تحت ہو تو یہ عمر مطلوب ہے اور والدین اور سرپرستوں پر یہ واجب ہے کہ وہ خیر کے کاموں میں ان کا تعاون کریں اگر عورت نیک ہو تو اس کی مدد کی جائے اس خیر پر اور اگر عورت خیر کے نام پر گھر سے نکلنے مگر برائی کا ارادہ رکھتی ہو تو یہ معاملہ محل نظر ہے اور اس معاملے میں اجتہاد سے کام لیا جائے گا لیکن جب یہ بات صحی طور پر معلوم ہو کہ وہ نیکی اور خیر کا کام کے لیے گھر سے نکلتی ہے اور اس میں کوئی اور چیز فتنے والی نہیں ہے کہ وہ نکلتی ہے پڑائی کے لیے جس میں مرد و زن کا اختلاط بھی نہ ہو یا ایسی ہی عورتوں کے حلقات میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے خاضر ہونا یا پھر عورتوں کے مابعین اللہ تعالیٰ کے لیے دعوت دینا اگر وہ اس عورت کے گھر والے اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کے نکلنے میں کوئی حرج نہیں تو ان کے گھر والوں پر واجب یہ ہے کہ اسے نکلنے سے منع نہ کرے اور ان پر واجب یہ ہے کہ اس خیر کے کام پر اس کی مدد کی جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نکلتی تھی عام لوگوں کی مسلحتوں کی بنا پر اور ایسے ہی خاص مسلحتوں کے تحت بھی غر سے نکلتی تھی اور قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سے خطاب کیا گیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُّ تِكُنَّ کہ اپنے غروں میں ٹھہری رہو اس کے باوجود بھی ازواج متحرات تازیت کے لیے عورتوں کی شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے گھر سے نکلتی تھی اور اس کے علاوہ بھی اپنی دوسری حاجات کے لیے بھی غر سے باہر چلی جاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے اندر نمونہ ہے تمام عورتوں کے لیے اور یہ ان کے لیے پسند کیا گیا ہے وَسْوَلُّ اللَّهُ عَلَى نَبِيْنَ مُحَمَّدِ